السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل میرے ہم سفر کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر خورم اور سمین کی بہت ہی اچھی دوستی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ادھر سمین نے یہی کہا ہوتا ہے کہ میری امی نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے اسی وجہ سے آپ ہمارے گھر آئیے گا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے خورم آ جاتا ہے جس کے بعد وہ گھر پہنچتے ہی حالہ اور حمزہ کو ایک ساتھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر سب کچھ سمجھ بھی جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے اور ادھر شاہ جہان انکار کر دیتی ہے سمین کے رشتے والوں کو اور ان سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ سمین صرف اور صرف میرے بیٹے حمزہ سے ہی محبت کرتی ہے اسے بہت زیادہ چاہتی ہے تو اسی ورہ سے وہ اسی سے ہی شادی کرے گی یہی تمام تر باتیں ادھر صوفیہ سن لیتی ہے اور اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ خوب باتیں سناتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے پہلے ہی میری بیٹی کی زندگی کافی زیادہ خراب کر دی ہے اب مزید میں اپنی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے تمہارے کسی بھی فیصلے کو نہیں مانوں گی اور یہاں تک کہ ادھر حالہ کی دادی بھی کافی زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہی ہوتی ہے جس کے بعد معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور ان تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے ادھر خورم یہی کہہ دیتا ہے سمین سے کہ میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں اور میں تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم حمزہ سے پیار کرتی ہو اور اس کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی جس کے جواب میں سمین یہی کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے تو پھر خورم یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ فکر کرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے میں بھی تمہیں اصل حقیقت بتاتا ہوں حالہ کے حوالے سے حالہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتی تھی لیکن پھر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اگر تم مجھے کہو گی تو میں سب گھر والوں کو سچائی بتانے کے لئے بلکل تیار ہوں اس طرح سے تم حمزہ کو بھی حاصل کر لوگی اور میں بھی اپنا بدلہ لے سکوں گا کیونکہ میں حالہ کو خوش نہیں دیکھ سکتا اس نے مجھ سے میرے تمام تر رشتوں کو چھینا ہے جس کی سزا میں اسے ضرور دلواؤں گا تو خیر ادھر سمین یہ سن کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی منزل کو پا لے گی تو خیر اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ کہ جب حمزہ کو پتا چلے گا کہ اس کی بیوی ہی اسے دھوکہ دیتی آ رہی ہے ابھی تک تو وہ بلکل ٹوٹ جاتا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے کیونکہ اس نے حالہ سے سچی محبت کی ہوتی ہے اور دل سے اپنایا ہوتا ہے اسی ورسوں سے بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے لیکن ادھر حالہ وہ ہر بار کی طرح ہی خود کو سچا ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ادھر حمزہ وہ حالہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور ادھر حالہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ حمزہ ایک بار میری بات تو سن لو مجھے سمجھانے کا موقع تو دو لیکن حمزہ کوئی بھی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو پھر آخر کار حالہ اپنی دوست کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور اب ادھر صوفیہ کو بھی امید نظر آ جاتی ہے کہ سمین کی کوششیں ناکام نہیں ہوں گی لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ کے ساتھ رہنے کے بعد حالہ کے اندر خود اعتمادی اور جو بروسہ پیدا ہوا ہے کیا وہ اسی کے سہارے سے خورم کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کرے گی یا پھر نہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا حالہ کی دادی حمزہ پر ہاتھ تک اٹھا دے گی حالہ کی محبت میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ